من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک العقل مبین المتصاغر لعظمتہی جبابلت التاہی المتخاضع لکبریاء ہی عطاقت المتمردین المعترف بربوبیت ہی سائر الخلق اجمعی والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم اہل بیت طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالللِلِ اِذَا يَبْشَا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَتْ ذَكَرَا وَالْعُنْسَا اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّا صَلَوَاتِ صَلَوَاتِ وَاللَّهَارِ وَاللَّهَارِ حَدْرِ حَدْرِ حجیدان مخترم یہ گفتگو سلسلہ کلام کی دوسری اور آخری گفتگو ہے کل میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدت میں یہ ارس کیا کہ قرآن مجید قسمیں کھا رہا ہے کہ وَاللَلِلِ اِذَا يَخْشَا قسم ہے رات کی جب وہ انہیری ہو جائے وَاللَّهَارِ عِذَا تَجَلَّا قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَة وَالْأُنسَا اور قسم ہے دنیا کے سارے نروں کی اور ساری ماداؤں کی اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّا تمہارے عامال اور تمہارے افعال ایک مقصد کی طرف نہیں ہیں تمہارے عامال و افعال میں مقصدیت نہیں ہے تم بغیر منصوبے کے کام کرتے ہو بغیر حکمت کے کام کرتے ہو تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے دیکھئے قرآنِ مجید میں ذرا مندلِ تمہید میں روکوں گا قرآنِ مجید نے ایک مقام پر انسان کی پوری زندگی کا نقشہ ایک آیت میں کھنچا ہے ایک آیت میں سورِ حدیث قرآنِ مجید کا ستاونمہ سورہ ہے اور اس سورے کی بیسیں آیت ہے یہ نشان نوجوان دوست یاد رکھیں اور اسے دیکھیں اعلموا اَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَّهُونَ وَزِّينَتٌ وَتَفَاقْرٌ بَيْنَكُمْ وَتَقَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اعلموا آرام سے سننا عیسائی مبارکہ کو اعلموا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں ہوتا کیا ہے پہلے کھیل ہے لَعِبٌ یہ توجہ رکھنا پہلے کھیل ہے پھر لَعِبٌ دھن ہے پھر زینَتٌ زینَت اور آرائش ہے پھر تَفَاقْرٌ بَيْنَكُمْ اپنے آپ ایک دوسرے پر فقر کرنا ہے اور اپنے آپ میں ایک قیفیت تکبر پیدا کرنا ہے وَتَقَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَلْأَوْلَادِ اور مال اور اولاد کی قصد پر فقر کرنا ہے کیا ہے؟ کھیل ہے دھن ہے زینَت ہے کھیل توجہ رکھنا کھیل دھن زینَت ایک دوسرے پر فقر کرنا اور مال کی اور اولاد کی قصد پر ناز کرنا یہ ہے انسان کی دنیاوی زندگی اب ذرا غور کرو کہ بچہ پیدا ہوا بھئی یہ آیت کی ترتیب کو دیکھنا ہے آیت کی سکنس کو بچہ پیدا ہوا تھوڑا سا بڑا ہوا اب پوری توجہ کھیل کی طرف سے ہے تو زندگی کا آغاز کھیل سے ہے اب وہ نوجوان ہوا تو جو شوق اس کے دماغ میں سما گیا اس کی سرگرمی شروع کر دی تو پہلے کھیل پھر لگن اور اب جب جوان ہوا تو اچھا مکام اچھا لباس اچھی گھاڑی اچھی شریک زندگی اب زینَت کا تصافر ذہن میں آ گیا اور جب وہ پوری زندگی کو گزار کر پوری جوانی کو گزار کر جب وہ اپنی پختہ عمر میں آیا تو اب اس نے سوچا کہ میرا کیریئر بننا چاہیئے ٹھیک ہے نا تفاق اور ان بینکم اب مجھے دوسروں سے بہتر ہو جانا چاہیئے تو تم ایک دوسرے سے بہتری کی خواہش رکھتے ہو اور جب بورا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اتنا مال چھوڑا ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں اتنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اب میں پوری ایک فیملی اور پورا ایک خاندان بنا کر اس دنیا سے جا رہا ہوں میں تو پوری زندگی کھیل لگن زینَت فخر کرنا اور اموال و اولاد کی کسرت پر ناز کرنا تو جو اولاد کی کسرت پر ناز کرے وہ انسان ہے اور جو اولاد اللہ کی بھارگاہ میں قربان کرتے وہ آلِ بحمد ہے بہت 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 آرام جا سننا جو اولاد if the fuck جو اے موہرکہ میں بار بار کوٹ کی ہے اور اسے جا رہا ہوں اور فغر کے بعد اب مال اور دولت چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہو تم نے آخرت کی کوئی فکر نہیں کی تم نے اللہ کو اس پورے پرگرام میں کئی نہیں رکھا کئی نہیں رکھا اور اب حبیب بار بار میں نے یہ آئے مبرکہ کوٹ کی ہے اور اس آیت کو سنتے جاؤ یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں ہوں گا قول اللہ صلاتی و نسو کی و مہی آیا و مہماتی لِللہ رب العربین کہتے ہیں میرے حبیب کہ میری پوری زندگی اللہ کے لیے تمہاری پوری زندگی اپنے لیے میرے محمد کی پوری زندگی اللہ کے لیے بھئی پھر سننا پھر سننا اس لئے کہ میں اس لفظ سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کبھی میں نے تمہارے شہر میں کہا تھا بھئی بہت توجہ رکھنا قول انہ سلاتی و نسو کی و مہی آیا و مہماتی لِللہ رب العربین میری پوری زندگی اللہ کے لیے میری ساری نمازیں اللہ کے لیے میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے میری موت اللہ کے لیے یعنی میں کہنا یہ اشارہ ہوں کہ محمد کی پوری زندگی اللہ کے لیے اگر سوئے تو اللہ کے لیے اگر سولادے تو اللہ کے لیے موضوع کلام میں یہ بات آگئی ہے میں ارد کر چکا ہوں مجھے تو جانا بہت دور ہے لیکن اسٹیبلش کر رہا ہوں میں محمد پوری زندگی اللہ کے لیے اگر جاگے تو اللہ کے لیے اگر جگا دے تو اللہ کے لیے اگر سوئے تو اللہ کے لیے اگر سولا دے تو اللہ کے لیے اگر بیٹھے تو اللہ کے لیے اگر بٹھا دے تو اللہ کے لیے اگر اٹھے تو اللہ کے لیے اگر اٹھا دے رکھنا میں شیخ منگور صاحب نے فخر الانبیاء پر صلوات پڑھوائی اور واقعہ یہ ہے کہ میرا نبی فخر الانبیاء ہے میرا نبی نبیوں کے نبی ہے اب میں تم سے کیا عرض کروں کہ وہ میرے محترم سننے والے جن کا تعلق میرے مطلق سے نہیں ہے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں مقام محمد عربی کو بیان کروں اور وہ سن رہے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں ذرا سا اس موضوع پر بات کروں کہ وہ نور تھے یا نہیں تھے بہت ٹھیک ہے نا تو اب وہ میرے محترم سننے والے میرے لئے آجنبی نہیں ہیں بھئی کسی فقہ کو مانو ہمبلی ہو ہانفی ہو مالکی ہو شافعی ہو جعفری ہو ہم اس فقہی مسلح پر مسلمانوں کو تقسیم نہیں کرتے ہانفی ہمارے سر کا تاج مالکی ہمارے سر کا تاج جعفری ہمارے سر کا تاج فقہی مسلح پر ہم مسلمان کو تقسیم نہیں کرتے ہم تو فقط ایک بات کو دیکھتے ہیں کہ کاؤن علی کا دوست تھا ہے کاؤن علی کا دشمنہ ہے ہمارے سر کا تاج سمجھ رہے ہونا بات کو یہ میری پالیسی ہے کہ کون علی کا دوست ہے کون علی کا دشمن ہے اچھا تو ابھی فقر الانبیاء پہ سلوات پڑھوائی تھی ابھی بازوئے حیدی پہ سلوات پڑھوائی تھی تو اب ایجنڈا تو بنتا جا رہا ہے بہت ٹھیک ہے نا اچھا تو محمد رسول اللہ پورا محمد اللہ کے لیے پورا محمد بہت توجہ رہے پورا محمد اللہ کے لیے اور اس محمد کو بچانے کے لیے علی سویا اللہ کے لیے سویا یہ محمد کے لیے سنو 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 بھائیوں کا تذکرہ میں پھر آلی سے محمد کی طرف واپر جاؤں گا لیکن یہ مسئلہ تو تاہی ہو جائے میرا پورا نبی اللہ کے لیے اور اس نبی کو جو اللہ کے لیے ہے بچانا ہے ہجرت کی رات تو علی جو سوئے تو نبی کے لیے رائے اللہ کے لیے یعنی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں بھائی عجیب مرحلے فکر ہے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں سو رہے ہیں لیکن پورا وجود کہہ رہا ہے کہ مالک یہ میرا سر تیرے لیے ہے یہ میری گردن تیرے ہوئے ہیں بھائی 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 یہ میرے بازوں کی قوت تیرے لیے یہ میرے پاؤں کی سکت تیرے لیے میرے ہاتھوں کی طاقت تیرے لیے بھائی 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 بھائ تیرے لئے ہو گئے اب درمیان میں ایک جملہ آ گیا ہے تو اگر کبھی میں اپنی پٹری سے اتر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا یعنی علی کی یہ فضیلت مزاق نہیں ہے کہ پوری مرضی لے لی ہے یعنی یہ مزاق نہیں ہے لیکن مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو اور یہ جملہ کہے بغیر آگے نہیں جاؤں گا علی بستر رسول پر سو گئے مرضی لے لی یہ سونے کی عادت کس نے ڈالی تھی یہ بستر پر سونے کی عادت کس نے ڈالی تو مرضی ملی ہے باپ کی تربیت کے صدقے میں جیسا باپ ویسا بیٹا اچھا تو اب رک جاؤ اس لیے کہ بہت دور جانا ہے نا اور یہ گفتگو آخری ہے سمب بھی کرنا ہے اس مسئلے کو تو اب یہاں رک جاؤ اچھا تو یہ باپ نے کیا تھا کہ بھدیجے کو اٹھا کے سیف کیا کسی مقام پر محفوظ مقام پر اور بیٹے کو لیٹا دیا بھئی یہی تو کیا تو عادت ڈالی تھی اچھا کتنا فرق ہے عمر میں علی کی اور پیغمبر کی ستائیس برس کا فرق ہے گل لینا ستائیس برس بڑے ہیں پیغمبر ٹھیک پیغمبر بڑے ہیں ستائیس برس کیا قد و قامت کا فرق نہیں ہوگا بڑے کو اٹھا کے چھوٹے کو لٹا رہے ہیں تو قد و قامت تو دور سے نظر آیا گا کہ چھوٹا بچہ لیٹا ہوا ہے بھئی یہی تو اتحاد ہے تینت کا اور نور کا کہ جیسا محمد وہ ایسا علی بھئی بہت آرام سے جا رہا ہوں اب میں اپنے دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں جہاں جہاں سن رہے ہیں اچھا تو ابو طالب نے کیا کیا محمد کو ہٹایا بیٹے کو لٹایا اب میں پوچھنا ہوں تم سے کہ میاں یہ ابو طالب کرتے کیوں تھے ایسا کیوں کرتے تھے کہا بھئی انہیں علم ہو گیا تھا کہ یہودی محمد کو مار دیں گے سننا بھئی سننا نور تک تو جان رہا ہے مقام محمد عربی تک تو جان رہا ہے اب میں آ گیا اچھا تو اب ابو طالب کو پتا چل گیا تھا کہ یہودی میرے بھتیجے کو مار دیں گے ٹھیک بھئی بہت توجہ رکھنا اس لیے بیٹا لٹا گیتے تھے کہ مر جائے تو مر جائے یہ بھتیجہ بچ جائے ٹھیک تم سے پوچھ رہا ہوں تو ابو طالب کو کیا علم ہو گیا تھا کہ یہودی محمد کو مار دیں گے وہی آئی تھی وہی تو نہیں آئی تھی یہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو ابو طالب کو مسلمان بھی نہیں مانتے کہ میاں کیا وہی آئی تھی ابو طالب پر کہا کہ نہیں وہی تو نہیں آئی تھی آئی نہیں سکتی یا مسلمان نہیں ہے تو وہی کہاں چاہ جائے گی وہی تو آتی ہے نبیوں پر اچھا میں نے کہا پھر کیسے پتا چلا ابو طالب کو کہ لوگ محمد کے قتل کی سادش کرتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ جب ابو طالب اپنے بھتیجے کو شام کے سفر پر لے گئے پیغمبر کو شام کے سفر پر لے گئے چھوٹے تھے پیغمبر تو ایک عیسائی راہب نے ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ ابو طالب تمہارا یہ بھتیجہ میں اس کے چہرے میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں تو اسے اسے یہودیوں سے بچانا ورنہ یہودی سے قتل کر دیں گے عیسائی کو چہرے میں کیا نظر آیا نور نبوت جو نور عیسائی کو نظر آ گیا آج تک مسلمانوں کو نظر نہیں گئے آج تک sim کمیم آج تکس پس Bellام جو نور Jana آج تک مسلمانوں کو نظر کیا آج تک سازمانع قدر آج تک نور عشان ignored ène غ letر نیکیم electrons آج تکس پسولار یہ جملہ میرا یاد رکھو گئے کہ جو نور عیسائی کو نظر آگیا آج تک مسلمانوں کو نظر نہیں آیا ورنہ یہ نہ کہتے کہ محمد نور نہیں ہے بھئی اب میں قرآن کی آیت پڑھوں قبھی جاکم سورہ علی عمران میں دیکھنا تیسا سورہ قرآن مجید کا اور ترجمہ کی ذمہ داری میں قبول کرنا قبھی جاکم من اللہ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں قد جاکم من اللہ ہے نورون و کتابوں مبی ایک نور ہے اور ایک قرآن ہے بھئی قرآن تو سمجھ میں آگیا ہے یہ نور ہے کون جو ادھر جایا سمجھ رہے وہ بات کو بھئی قرآن تو قد جاکم یہ آئے مبارکہ پھر سن رہا یہ پالیسی میکنگ آیت ہے قرآن مجید کی اور اسے اپنے سہن میں محفوظ رکھنا قد جاکم من اللہ ہے بھئی ایک چیز نہیں بھیجی اللہ نے دو چیزیں بھیجیے رک جائے نا اس بقان پر ایک چیز نہیں بھیجیے دو چیزیں کیا قد جاکم من اللہ ہے نورون اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں ایک نور ہے اور دوسری کتاب ہے ٹھیک ہے نا دوسرا قرآن ہے تو قرآن تو سمجھ میں آگیا یہ آنے والا ہے کون محمد کے علاوہ اگر کوئی آر آیا ہو تو تم بتلا دو ہم تو محمد کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتے تو اب دو آئے ہیں نا اللہ کی طرف سے بھئی اب تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا ذرا میں نور پر رکھوں گا لیکن اب یہ جملہ آ گیا ہے تو جملہ سنتے جاؤ بلکل آف در ایکارڈ اللہ نے کیا تنہا قرآن بھیجا نہیں اچھا تنہا محمد تو بھیجا نہیں دو چیزیں بھیجیں ایک نور نور پہلے پھر کتاب و مبیر پہلے محمد کا ذکر پھر قرآن کا تذکرہ بھئی یہی تو ہے ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجیں ایک محمد کو بھیجا اور ایک قرآن کو بھیجا اب میرا محمد جا رہا ہے تو کیا ایک چیز چھوڑ کے جائے گا انی تارکن فیقم سکل ہے کتاب اللہ ہے و عطرتی میں تو بہت تیزی سے گذرنا چاہ رہا ہوں اور اس روایت کا تو میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا انی تارکن فیقم سکل ہے کتاب اللہ ہے و عطرتی اہلہ بہتی میں تو میں دو بڑی چیزیں برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری اولاد ہے ما انتمسکتن بہمہ سب نے لکھی ہے حوالے نہیں دوں گا سب نے لکھی ہے کوئی اس روایت کا منکر نہیں ہے ما انتمسکتن بہمہ لنگ تذلو بابی دیکھو اگر ان دونوں کو پکڑے رہے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے یعنی تنہا قرآن بغیر آل محمد کے ناکافی تنہا آل محمد بغیر قرآن کے ناکافی جہاں تک میرے ساتھ آگئے تو اب مجھے اجازت دیتے ہو ایک جملہ کہنے کی کہ دیکھو پیغمبر کا جملہ آئے میں تمہیں دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں قرآن اور اولاد ان دونوں کو تھامے رہو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے یہ جملہ کسے کا گمراہی سے بچ جاؤ گے بھئے مجھ سے تو نہیں کہا میں تو تھا نہیں اس وقت اب جتنے بھی پڑے تھے ان سے کہا نا کہ اگر تم انہیں تھامے رہے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے تو ان میں خطرہ تھا کہ گمراہ ہونے کا ان میں امکان تھا گمراہی کا تو بھئے جن میں امکان گمراہی موجود ہو انہی سے بعد رسول ہدایت لینے لگے یہ کیسی منطق ہے بہت رائے گے مرہ نا تو قجاہ کم اب ذرا نور پر رکھ جاؤ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے نور کے اوبر میں نے کبھی کہا تھا یہ آیت یاد رسول اللہ قجاہ کمین اللہ نورن و کتابن وہ بھی اس کے ڈیڈیلز کا بھی پھر عرض کرو گا میں نے کبھی اپنے محترم سننے والوں کے خدمت میں مقامر انسانت کو بیان کرتے ہوئے ایک آیت پڑی تھی یا ایتوہ نفس المطمئنہ سورہ فجر سورہ فجر یا ایتوہ نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیتا مرضیہ اے اتمینان رکھنے والے محمد اے اتمینان اتمینان رکھنے والے محمد میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ قالا بلا ولیکن لئے اتمینہ قلبی ابراہیم نے کہا تھا مالک میرے پاس ایمان ہے اتمینان نہیں ہے تو ابراہیم وہ جن کے پاس اتمینان نہیں ہے خود فرما رہے ہیں یہ سورہ بقر کی آیت ہے اور قرآن کہتا ہے میرے نبی کے لئے کہ یا ایتوہ نفس المطمئنہ اے اتمینان رکھنے والے محمد ارجعی الہ رب کے واپس آجا اپنے رب کی بارگاہ میں تو میں نے جو جملہ کہا تھا جی چاہتا ہے کہ وہ جملہ تو میں حدیع کروں اور پھر یہاں سے آگے بڑھ جاؤ کہ میرے میں کراچی سے آیا ہوں واپس تو نہیں آیا واپس کراچی جاؤ گا اچھا آپ امام بارگاہ میں گھر سے آئے گے گھر واپس جائیں گے یہی نا واپس کے معنی وطن جانا یا گھر جانا واپس کے معنی یہی ہوتے ہیں اچھا محمد میرے پاس آجا نہیں محمد میرے پاس واپس آجا اب پہنچاؤ یہ پیغام سارے کلمہ گوئے ہوگو کہ محمد میرے پاس واپس آجا یہ واپس نے بتایا کہ یہاں کرینے والا نہیں ہے اس کا وطن ہے عرش اب یہ بیت نہ کرنا کہ وہ نوری تھا یا خاکی بھئی وہ عرش کرینے والا ہے اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا اگر خاک ہوگی تو خاکی ہوگا بھئی سنتے رو بھئی اب تک میں آیات پڑھنا تھا تو اب ایک روایہ سنتے جاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں پیغمبر اکرم کے اور خدا کی قسم کیا کمال کی روایت بیان فرمائی ہے انہوں نے یعنی انہی لوگوں سے تو عقیدہ آیا ہے نا عقیدہ تو انہی سے آئی کہنے لگے کہ میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر تھا کہ میرے نبی نے سب کو مخاطب کر کے کہا سنو یہ جو آدم کو اللہ نے سجدہ کروایا تھا تو یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا رکے رہے نا یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا یا رسول اللہ پھر کس کو تھا کہا ہمارے نور کو رکو اس مقام پہ رکو اس لئے کہ کچھ کہنا چاہا رہا ہوں میں اور یہاں تک تو حضرت ابو ریارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور اب میرا قول بھی سنتے جاؤ اس کے آگے کیا فرمایا روایت کیا فرمایا پیغمبر سے کہ جو آدم کو سجدہ کروایا تھا تو یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا یہ پیغمبر کے نور کو تھا کس کو تھا پیغمبر کے نور کو میں اگر سجدہ کروانا تھا پیغمبر کے نور کو تو اللہ نور کو سامنے رکھتا اور کہتا اسے سجدہ کرو یہ مٹی کے پتلے میں چھپا کے سجدہ کروانی کی کیا ضرورت تھی آدم مٹی کا پتلہ ہے اس میں نور محمد رکھا توجہ رہے اور کہا اس نور کو سجدہ کرو مٹی کے پتلے کے اندر رہے تو یہی تو بتلانا تھا کہ میرا محمد اگر مٹی کے اوپر رہے جب بھی نور رہے اگر مٹی کے اندر رہے جب بھی نور رہے اگر مٹی کے اندر رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنتے جاؤ اب یہ نور کا مسئلہ کچھ واضح ہو رہا ہے کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے ان کے روح تو نور کی تھی لیکن جسم تو بہرحال مٹی کا تھا خدا کی قسم اب جیسی بات ہے نا ویسے ہی جواز سننا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جسم مٹی کا تھا ہم نے کب کہا کہ وہ مٹی کا نہیں تھا میرے نبی کا جسم تھوئی دیر کے لیے میرے ساتھ چلنا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی یہاں ٹھیک ہے روح تو نور رہی ہوگی لیکن جسم تو مٹی کا تھا ہم نے کہا ہاں تسلیم تسلیم میرے نبی کا جسم مٹی کا تھا تسلیم بھئی بہت توجہ رہے اب ذرا یہ بتلاو کہ میرے آج میں جو جا رہے تھے تو روح گئی یا جسم بھی گیا آسانی سے کہہ کے نکل جائیں گے کہ میرے روح گئی تھی ٹھیک ہے نا جانے نہیں دوں گا اگر قرآن کو کافی سمجھتے ہو تو اب آیت سنو بہت ذرا میں پٹی سے اتر کے بات کرنا ہوں آرام سے سنتے جائیں پٹی سے اتر کے کیا کہنے لگے کہ روح گئی تھی جسم نہیں گیا تھا ٹھیک ہے نا اب جملہ سننا سورہ علق تیسر پارے کا مشہور سورہ ہے اور پہلی وحی میں یہی سورہ آیا تھا سب کو معلوم ہے اس میں آیت ہے تم نے دیکھا کہ میرا عبد نماز پڑھ رہا تھا لوگ روک رہے تھے تو نماز کون پڑھتا ہے اب اچھا یہ بتاؤ روح نماز پڑھتی ہے یا جسم نماز پڑھتا ہے روح پھر کیا کرتی روح بھی کرتی ہے روح نیجت کرتی ہے جسم نماز پڑھتا ہے یہ ٹیم ورک ہے نماز ٹیم ورک ہے تنہا جسم نماز نہیں پڑھتا تنہا روح نماز نہیں پڑھتی ہے روح نیجت کرتی ہے جسم نماز پڑھتا ہے تو عبد کسے کہتے ہیں جس میں روح بھی ہو جسم بھی ہو تنہا روح کو عبد نہیں کہتے ہیں عبد کے معنی بندہ بہت توجہ رکھنا تنہا روح کو عبد نہیں کہتے ہیں تنہا جسم کو عبد نہیں کہتے ہیں عبد کسے کہتے ہیں روح اور جسم جب ایک ساتھ ہوں نوجوانوں سے پوچھنا بودھر کو تمہیں کبھی خیطاب کیا ہی نہیں یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں انتے پوچھنا بھی عبد کے معنی جس میں روح بھی ہو اور جسم بھی ہو اسے کہتے ہیں عبد عبد کے معنی تائے ہو گئے بہت توجہ رہے معنی نے تائے نہیں کیے آیت نے کہا عبد کے معنی جس میں روح بھی ہو جسم بھی ہو اب میراج کی آیت پڑھوں سبحان اللہ دی آسرا بے عبدہی رکے رہنا رکے رہنا اس لئے کہ مٹی کو دیکھنا ہے جسم تو مٹی کا تھا اس مٹی کو چیک کرنا ہے تو اب چلتے رہو تو اب کون گیا میراج میں عبد گیا تو اب تنہا روح نہیں گئی اس کا جسم بھی گیا پہلے آسمان سے گزرا دوسرے آسمان سے گزرا لانے والا تمہارے ذہن میں لے جانے والا کون آیا تھا تمہارے ذہن میں جبلی علیہ السلام وہ ساتھ جا رہے ہیں پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر تیسے آسمان پر چوتھے آسمان پر نماز جماعت ہوئی ایک عجیب و غریب روایت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کو تمہیں حبیہ کر کے پھر آگے بڑھو چوتھے آسمان پر نبیوں کو حکم ہوا میرا حبیب آ رہا ہے تم ایسا کرو کہ اس کی اقتدام میں ایک نماز پڑھو یہ نوایت تمہیں حبیہ کر کے جاؤں گا اور بہت پڑھے لکھے مجمع میں یہ بات ہو رہی ہے کیا حکم آیا نبیوں کو نبیوں کو آیا ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نیندانوے دیکھو میرا نبی آیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں اے نبیوں کہ تم اس کے پیشے نماز پڑھو پیغمبر آگے بیٹھے سارے نبیوں نے صف بنائی بن گئی صف جب صف بن گئی تو عیسیٰ علیہ السلام اٹھے ازان دینے کے لئے ازان اور اقامت اس نبات کی عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے جاؤ دیکھو حدیث کی کتابوں میں ذمہ دانی میں قبول کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے ازان جو دی سناؤں کیا تھی کہنے لگے چار مرتبہ انہوں نے کہا اللہ ہو اکبر چار مرتبہ کہا اللہ ہو اکبر دو مرتبہ کہا اشہدو ان لا الہ اللہ دو مرتبہ ہو گیا دو مرتبہ کہا اشہدو ان لا محمدن رسول اللہ یہ اتنا کہکے رک گئے اور ملے رسول کی طرف ازان دے رہے ہیں ملے رسول کی طرف کہ یا رسول اللہ آپ نے علی کو اس وقت کہا چھوڑا یہ خدا و رسول کے نام کے بعد تیسرا نام ازان میں کیسے آگیا ہے سب مل کے نعرہ ماریں گے بار سے بھی چھوڑک والے بھی اور آپ بھی اندر والے بھی آپ سب کی عباس خانہ کعبے کے اندر تک جاری جائیے اور مل کے جاری جائیے اور دورمپورے کا پسہ چلنا جائیے کہ لبات عرب چوری سا میلت سختہ فرما رہے ہیں اور اسی طریقے سے جیسے دور سے پا رہے ہیں اسی دور سے نعرہ لگ رہا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسول اللہ نعرہ حضاری خساری زندابہ مصاری زندابہ مصاری زندابہ زیدی مصاری 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 عیسیٰ کی آذان میں خدا اور رسول کے نام کے بعد یا رسول اللہ اپنے علی کو کہاں چھوڑا یاد رکھو کہ اس روایت کو اچھا تو اب نماز تمام ہوئی جب نماز تمام ہوئی سارے نبیوں نے سلام کیا پیغمبر آگے بڑھے اور اب جو پیغمبر آگے بڑھے تو جبریل ہیں اور پیغمبر ہیں جا رہے ہیں نا جبریل لینے آئے تھے رکے رہے نا خدا کی خسام میرے محمد کے جسم کی مٹی بھولا اور وہاں تک تمہیں لے کے جاؤں گا اور پھر سلسلے فکر وہاں سے آگے بڑھ جائے گا اچھا تو اب جبریل چلے ساتھ میں ساتھ میں چلے نہیں ایک منزل آئی جبریل رک گئے پیغمبر آگے بڑھ گئے بہت مشہور واقعہ اور میں جب کسی واقعہ کو بیان کروں تو استحضال دینا مقصود ہوتا ہے واقعہ دورانا مقصود نہیں ہے جبریل رک گئے رسول آگے بڑھ گئے رسول لے گا جبریل میرے ساتھ آؤ یہ تم رک کیوں گے کیا رسول نے تکلفا کہا تھا کہ میں تکلفا کہہ دیا کہ آپ آجائیے نہیں جبریل کی زبان سے جملہ کہلوانا تھا کہ یا رسول اللہ لَوْ دَنَوْتُواْ أَنْمُلَتَنُواْ لَاِحْتَرَقْتُواْ اب میری منزل ختم ہو گئی میری حد ختم ہو گئی ٹھیک ہے نا اب اگر آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے ورنہ جلنے سے بچ نہیں سکے گا اچھا اب کمال دیکھو میرے نبی کا یا رسول اللہ اب اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو میں جلنے سے بچ نہیں سکوں گا جلنے سے بچ نہیں سکوں گا اگر میں آگے بڑھ لیا تو رسول یہ نہیں کہہ سکتے اور نہ کہا کہ جبریل یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم جل جاؤں گے تم میرے ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤں گے تو ساتھ ہونا بھی جلنے سے نہیں بچاتا یا روسی ساتھ ہونا جلنے سے ہی مچاتا جب تک کہ ایمان اور عمل صالح اور درجہ نہ ہو کہ اس درجہ سے تمہیں آگے جلنے ہیں اتنی بات تیہ ہوگی نا یہ کون کہہ رہا ہے کہ اگر میں آگے بڑھ گیا تو میں جل جاؤں گا جبریل اچھا محمد رسول اللہ تو مٹی کے ہیں جبریل تو نور کا ہے بھئی یہیں تو لانا تھا کہ تمہارے عقیدے میں میرا نبی مٹی کا ہے جبریل تو نوری ہے نا تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو کہ جہاں جبریل کا نور جلنے لگے وہاں میرے نبی کی مٹی آگے بڑھ جائے اب میرے جملے وہ یاد رکھو گے تھا مٹی کا جسم مٹی کا جسم تھا لیکن ایسی مٹی جس پر ساری دنیا کے نور قربان ہو جائے تو بھئی توجہ رکھنا اس لئے کہ بہت دور جانا ہے مجھے اور تمہیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں یہاں تک میرے ساتھ آگے ہو نا روایت بھی میں نے تمہیں سامنے پیش کر دی تاریخ کے واقع بھی پیش کر دیا اور دو آیتیں بھی تمہیں حدیعہ کر دی اب پھر واپر چلو قرآن کی طرف سورہ نور اللہ نور السماوات والعرض اللہ آسمان و زمد نور ہے اللہ نور پھر ضرورت کیا تھی کہ محمد رسول اللہ کو نور بنائے سوال ہے نا ذہن میں آسکتا بھی ضرورت کیا تھی ٹھیک ہے بھئی مٹی کا بنا دیا نہیں مٹی بھی نور یہی تمہیں اسٹینڈلیش کرنا چاہ رہا تھا اللہ نور السماوات والعرض اللہ نور ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جا اللہ نورا ہم نے قرآن کو بھی نور بنایا ایمان کو بھی نور بنایا اللہ نور قرآن نور ایمان نور قرآن نور ہے یا نہیں میں آپ رک جاؤ خدا کی قسم رک جاؤ وہ جو تجلی چمکی تھی تو موسیٰ نور تھا موسیٰ بھی ہوش ہو گئے تھے اور تور ٹوٹ گیا تھا یاد ہے نا سب کو یاد ہے اور جو بات سب کو یاد ہو اسے بار بار دورانا اچھا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہوئے تور ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ٹھیک ہے نا تو اب وہ نور جو بھی رہا ہو اس میں قوت تھی پتھر کو توڑنے کی پتھر توڑنے کی طاقت رکھنے والا نور وہ موسیٰ پر تور میں چمکا بھائی رک جاؤ وہ نور مجھے نہیں معلوم کیا تھا لیکن ایک سبت مل گئی جو پتھر کو توڑ دے وہ نور تھا اب تم سے پوچھا جاراؤ کہ کعبے کی دیوار ملتی کی تھی یا پتھر کی جاری یاری یاری ملت حق ہے ہم نے ہم نے ایمان کو اور قرآن کو نور بنایا ٹھیک آیت ہے اب جو قرآن پورا نور ہے تو اگر ملتی پر اتر آتا تو حشر کیا ہوتا دور سے بتر حشر ہوتا یا نہیں ہوتا اس لئے ضرورت تھی کہ اگر قرآن نور ہے تو اس سینے پر اتر ہے جو سینہ نور ہے میرے ساتھ چل رہے ہیں نا اب میں تو آپ کے وسیلے سے یہ پیغام پوری انسانیت کو اور پوری ملت اسلامیہ کو پہچانا چاہ رہا ہوں صرف آپ مخاطب نہیں ہیں جو لوگ نور نہیں مانتے گفتگو تو ان سے ہو رہی ہے نا اچھا تو اب وہ نور جو پتھر کو توڑ دے وہی کعبے میں آیا اللہ نور قرآن نور ایمان نور محمد رسول اللہ نور علی نور لیکن تم تو آیت سننے کے آدھی ہو گئے ہونا تو تم کہو گے جناب علی کے لئے تو آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھیں تو کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا اب اگر آیت کو حدیث سے ملا سکتے ہو تو یہ تم کام کر لینا ما کنت تدری سورہ شورہ یہ بار بار آیت کو اٹھ کر رہا ہوں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جاننا ہو نورہ ہم نے قرآن کو بھی نور بنایا ایمان کو بھی نور بنایا تو ایمان نور ہے قرآن نے کہا ایمان نور ہے اور نبی نے کہا بردل ایمان و کلہ ہو ایمان نور ہے جاننا ہے عجیب عجیب غریب مراحل ہے نا دامر وقت میں بہت زیادہ مجائش نہیں ہے اور بہت تیزی کے ساتھ نور کے ان مقامات سے گزر رہا ہوں گے یہاں تک آگئے نا اچھا تو اب نور کی ایک آیت اور سنتے جاؤ یہ آیت خدوسیت سے حدیعہ کر رہا ہوں دو آیتیں بڑھوں گا سور تحریم سے سور حدیث سے اور یہ دونوں آیتیں تمہیں حدیعہ ہیں میں نے آیتیں بار بار کوٹ کی ہیں اور آج بھی صرف وہ جو استدلال دیا تھا وہ استدلال نہیں دوں گا صرف تمہارے سامنے ترجمہ پیش کروں گا بس قیامت کا دن اللہ اپنے محمد کو بڑی عزت دے گا اسے رسوانی ہونے دے گا اور وہ لوگ جو میرے محمد کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں بھی بڑی عزت دے گا رسوانی ہونے دے گا کس کو رسوانی ہونے دے گا محمد رسول اللہ کو دوسرے کونے محمد پر ایمان نہیں لائے ساتھ ایمان نہیں لائے پر نہیں ہے معہو معہو کے معنی محمد کے ساتھ اب شاید تمہیں معہو کنفیوز کرے تو تم تو بہت پڑھے لکھے ہو نا تو بس میں سرسری گزر رہا ہوں اور اشارے کرتا ہوا گزر رہا ہوں تو اب میں پوری روایت بھی نہیں پڑھوں گا پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا فقط اشارہ کروں گا معہو اس کے ساتھ تو اگر معہو سمجھ میں آ جائے تو وہ آدمی سمجھ میں آ جائے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لائے تو اب میں حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا میں تو ایک آیت پڑھ رہا ہوں وَجْعَلْنَا مَعَحُوْ اَخَاهُ حَارُونَ وَزِیرَا اور ہم نے معہو موسیٰ کے ساتھ معہو موسیٰ کے ساتھ اس کے بھائی حارون کو وزیر بنا دیا تاریخ میں نہ موسیٰ ایک ہے نہ حارون ایک ہے تو سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا یہ معہو کون ہے بہت باریک نقطہ نظر ہے اور میں چاہوں گا کہ رکھ کے نغدوان دوست اس بات کو سمجھ لیں قیامت کا دن اللہ اپنے نبی کو رسوہ نہیں ہونے دے گا وَالَّذِنَا آمَنُوا مَعْحُوْ اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے آئے ہیں ساتھ پر نہیں جو ساتھ ایمان لائے آئے ہیں اللہ اسے بھی رسوہ نہیں ہونے دے گا یہ ہے کون تو ساتھ ایمان لائے ہیں یہ ساتھ ایمان لانے والا جب میدان حشر میں آئے گا تو اس کا نور اس کے داہنے بھی چل رہا ہوگا بائیں بھی چل رہا ہوگا سامنے بھی چل رہا ہوگا پیسے بھی چل رہا ہوگا آپ تو فرما رہے تھے کہ محمد دور نہیں ہے قرآن کہہ رہا جو محمد کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی نور آگئے یہاں تک بھئی یہاں تک آگئے تھے نہیں نہیں خدا کی قسم سننا سننا بغیر کمنٹ کے آیت حدیع کر رہا ہوں بغیر کمنٹ کے کوئی کمنٹ نہیں کروں گا تو اب سیچویشن کیا ہونی ایک شخص ہے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے آیا اور وہ آ رہا ہے منافق مرد بولیں گے منافق عورتیں کہیں گی لِلَّذِ نَعْمَنُوا اس نور والے سے کافر نہیں منافق اور تم مرد نہیں عورتیں بھی تنہ مرد نہیں عورتیں بھی خدا معلوم منافقت کی مار کہاں تک ہے کچھ نہیں معلوم منافق مرد اور منافق عورتیں راستے میں کھڑے ہوں گے دونوں اور وہ نور والا جا رہا ہوگا اس سے کہیں گے بھئی رک جاؤ رک جاؤ وہ رکے گا انظروں نہ یہ عورتیں مرد مل کے کہیں گے انظروں نہ رک جاؤ وہ رکے گا کہے گا بھئی بات کیا ہے تو کہے گے نَقْتَبَسُ مِن نُورِكُم بھئی رک جاؤ تھوڑے سے نور کو تو تم سے استفادہ کر لیں تم سے لے لیں ہم تھوڑا سا نور سن لیا دنیا میں تو کہہ رہے تھے کہ محمد بھی نور نہیں ہے یہ نور کا مسئلہ بہت طویل ہو گیا لیکن یہ میری مجبوری تھی لیکن خدا کی قسم اگر ایمان والے کا تم نے جواب نہیں سنا تو کوئی کام ہی نہیں کیا یہ ساری مجلز بیکار ہو جائے گی اگر اس کا جواب نہیں سنو گے اور جواب بھی آیتی میں ہے یاوما یقول المنافقون والمنافقات جب وہ نوروالا میدان حشر میں اپنے نور کے ساتھ آئے گا بڑے چاہو جلال سے تو منافق مرد اور منافق عورتیں اس مومن سے اس نوروالے مومن سے دونوں مل کے کہیں گے انظروں نہ رک جاؤ تھوئی در کے لئے ٹھہر جاؤ وہ ٹھہر گیا وہ نوروالا ٹھہر گیا کہ ابھی بات کیا ہے کہا ناک تبیسو میں نورے کھو ہم تمہارے نور سے تھوڑا سا لے لے تاکہ آج شفاعت ہو جائے جانتے ہو نوروالا نے جواب کیا دیا کہہ لگا ارجہو ورہا کھو والتبیسو نورا یہ مجھ سے نور کیا مانگ رہے ہو واپت دنیا میں جاؤ اور جنہیں اپنا پیر ماندے تھے ان سے نور کو مانگے لائے میرا نبی نور نبی کے ساتھ ہی جو ایمان لائے وہ علی نور علی نور اب آل محمد پہ میں کیا گفتگو کروں میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کے لئے دلیل کیا دوں بھئے اگر آل محمد میں نور نہ ہوتا تو عیسائی یہ نہ کہتے کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عجیب طریقے سے موبائلے تک گفتگو آئی ہے اور یہ میری مجبوری تھی کل بھی میں نے موبائلے کو ٹچ دیا تھا اور آج بھی تمہیں زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن اب بات آگئی تو دو جنگے سنتے جاؤ جب ایک پریشان ہو رہے ہو میری کجمت بیانی سے تھوڑا سا وقت ہے دس بارہ منٹ کا تو اگر پریشان نہیں ہو رہے ہو تو میں موبائلہ چھوڑوں ملا موبائلہ چھوڑا سا رہے ہو موبائلہ چھوڑا سا رہے ہو میں تو تمہیں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں دیکھو پیغمبر اکرم نے جو لڑائیاں لڑی تلوار اٹھائی مشکین کے خلاف بدر مشکین کے خلاف اوہد مشکین کے خلاف دوسری تلوار اٹھائی کافروں کے خلاف برازل ایمان و کل ہوئے لکفر کل ہیں جنگ خندق کافروں سے اوہد اور بنر مشکوں سے جنگ خندق کافروں سے خیبار یہودیوں سے اور عیسائیوں کے سامنے لوہے کی تلوار نہیں لے گئے عیسائیوں کے سامنے لوہے کی تلوار نہیں لے گئے سننا میرے جملے کو یاد رکھنا آج یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یہ اعتراض کس کا ہے مشکوں کا یہودیوں کا نہیں تنہا یہ اعتراض عیسائیوں نے کیا اور یہ ہے میرے نبی کا علم غیر کہ سب کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اعتراض کرو گے کہ اسلام تلوار سے پھیلا سب کے خلاف سب کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا تو میں کردار سے زیر کروں گا بھئی عجیب عجیب یہ کردار کا مرحلہ ہے یہ جو موبائلہ ہے نا اس کو سمجھنے ہی کوش کرو ہوگی فضیلت میں بہت ہی ٹھیج قسم کا انسان ہوں جب تو کوئی بات ثابت نہ ہوتے بیان نہیں کرتا تو جب میں نے موبائلہ کوئی سٹیڈی کیا تو میں نے سمجھ میں آیا کہ عیسائی جو آئے تھے نا تو انہیں بڑا ناز تھا کہ جیسی خاتون مریم ہمارے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں مریم جیسا بیٹا اللہ کا میرے فرقے میں ہے عیسائی راہب کہہ رہا تھا ویسا کسی اور کے پاس نہیں ہے اچھا اور جبریل باپ بیٹا روح القدس سب کو معلوم ہے نا جبریل ہمارے پاس ہے کسی اور فرقے میں نہیں ہے یہ دعویٰ تھا عیسائیوں کا کیونکہ رہنا یعنی عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ مریم ہماری عیسائی ہمارا جبریل ہمارا تو یہ موبائلہ یہ تم تو سمجھتے ہو یہ لانت وغیرہ کا ٹکراہ ہوتا نہیں بھئی برین واش کر لو موبائلہ شخصیتوں کو ٹکراہ ہوئے سمجھو سمجھو کہ میں نے بات کیا کہی موبائلہ شخصیتوں کو ٹکراہ ہوئے ادھر وہ مریم کو لے کے آئے عیسائی کو لے کے آئے جبریل کو لے کے آئے اب اگر میرے محمد کو موبائلہ جیتنا ہے تو مریم سے بہتر عورت لے جانا ہے جب تو موبائلہ جیتیں گے اور عیسائی سے بہتر مرد لے جانا ہے تو اب مجھے کہنے کی اجازت دیتے ہو کہ تم اپنی مریم پہ ناز کرتے ہو لے گئے بیٹی کو لے گئے داماد کو لے گئے دو نمازوں کو لے گئے تم مریم پہ ناز کرتے ہو ذرا یہ میری بیٹی تو دیکھو بھئے سننا بھئے سننا خدا کی قسم سننا اب موبائلہ کا رنگ شیڑ دیکھنا شیڑ تمہیں ناز ہے مریم پہ میری بیٹی کو دیکھو مقابلے پہ کہ مریم افضل یا میری بیٹی افضل اچھا تمہیں ناز ہے کہ جبریل تمہارے پاس ہے جب تو سعی کے مقابلے میں جبریل کو لاؤ تمہیں ناز ہے اللہ کے بیٹے پر تو سراب میرے دو بیٹے دیکھو موبائلہ کا انگل سمجھ میں آگیا میرے دو بیٹے دیکھو بھئے سننا خدا اچھا اب یہ بتلاو کہ ادھر سیدہ ہے اس بی بی تک کا تذکرہ تو آ نہیں تھا نا ادھر سیدہ ہے علی ہیں حتن حسین ہیں اور پیغمبر کے زیرے سایہ ہیں پنجتل ہیں اور ادھر عیسائی تین شخصیتوں کو لے کے بیٹھیں اب سچے دل سے بتانا تم کسی بھی مطلب سے ہو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پنجتل کے مقابلے میں عیسیٰ کی عیساجت ٹکی مریم کی عصمت رکی جبریل کا تقدس رکا تو جب پنجتل کے مقابلے میں معصوم نہ رکے تو خطاکار کیا رکیں گے یا ادھر مڑا یا ادھر مڑا حوبیکون یا ادھر مڑا دوستو سخنائے گفتنی بہت ہیں لیکن گھنٹا مکمل ہونے میں کل چار دقیقے رہ گئے اور اب تو آیا تھا میں لیکن اب جب بات یہاں تک آگئی تو سنتے جاؤں کہنے لگے کہ بھئی یہ جو یہی ہے نا اب دیکھو کل بھی میں نے کوٹ کیا علماء دشمنی آل محمد میں کیا کیا علمی باتیں کرتے ہیں وہ بھی تو کبھی کبھی سننی چاہیے نا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لائیں گے کہنے لگے اس سے کوئی خاص بات مراد نہیں ہے لکھا ہے آئے مبائلہ کی تفصیل میں لکھا ہے اور یہ جملہ تمہیں حدیعہ کر رہا ہوں اسے لے کے جانا یہ شاید گھنٹے بھر کی کسٹو کا خلاصہ ہو کہنے لگے کہ بیٹوں سے مراد سارے مسلمان بیٹے یہی ہے لکھا گیا ہے کہ بھر کوئی خاص بات نہیں ہے یہ رسول کا چوائے سے کس کو لے جائیں کس کو چھوڑ جائیں یہ مسئلہ الگ ہے آیت نے کہا تھا سارے مسلمان بیٹے لے جاؤ اچھا آیت نے کہا ساری مسلمان عورتیں انہیں بھی لے جاؤ اور آیت نے کہا تھا سارے مسلمان مرد نفوس نفس انہیں بھی لے جاؤ تو اب مسلمان مرد مسلمان عورتیں مسلمان بچے انہیں لے جاؤ ٹھیک ہے نا بھر روکے رہنا خدا کے قسم رسول کتنے لے گئے میں اب تسلیم کر لیا کہ یہی کہا تھا آیت نے یہی کہا تھا کہ اے رسول مسلمان مرد لے جاؤ مسلمان عورتیں لے جاؤ مسلمان بچے لے جاؤ یہی کہا تھا تم نے صحیح کہا ہم اختلاف کے قائل نہیں ہیں ہم تو اتحاد برے مسلمین کے قائل ہیں لیکن ایک سوال موبائلہ کب ہوا سن نو ہجری کے آخیر میں پہیغمبر دنیا سے کب گئے سن دس ہجری کے آخیر میں یعنی ویسال سے ایک سال پہلے کا واقعہ ہے ہے نا حکم کیا تھا کہ مسلمان مرد لے جاؤ مسلمان عورتیں لے جاؤ مسلمان بچے لے جاؤ تو سن نو ہجری میں کیا ان چار کے علاوہ کوئی مسلمان مدینے میں نہیں تھا سن نو ہے قبید ہے عجیب عجیب محلے فکر ہے نا تو اب گفتگو گفتگو کو اس مقام پر تلخیص پا جانا چاہیے بھئی چلے محمد رسول اللہ چلے اور اب ضرورت نہیں ہے تفسیروں کو دیکھنے کی آیت میں ہے ابنا آنا وابناکم ونسا آنا ونسا آکم وانفوسنا وانفوسکم بیٹے عورت نفس ترتیب دیکھیں پہلے بیٹے آیت میں پھر عورت پھر نفس خدا کی قسم اب تاریخ میں دیکھنا نہ دیکھنا تاریخ میں نہ دیکھنا کہ پیغمبر کے لے جانے کی ترتیب کیا تھی آیت میں تو خود موجود ہے اب نانا پہلے تھا بیٹوں کو آگے رکھا نسانا اس کے بعد تھا فاطمہ کو اس کے بعد رکھا انفوسنا اس کے بعد تھا علی کو ان کے پیچھے رکھا تو آیت کو اترتے دیکھو بانجا تنکو چلتے دیکھو خیر النساء حسین حسن اور مصطفی علی علی علیہ السلام سلام اچھا میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کی تمہید میں دو جملے ارس کر دوں دیکھو فضیلتوں میں اگر ایک دوسرے سے بڑھ جائیں تو یہ ایک ہی نور ہے ایک ہی خانگار ہے اس پہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب میں ارس کروں کہ رسول اللہ حسین چھوٹا بچہ بہت میں رسول اللہ کہنے لگے کہ حسین تم افضل ہو یا میں کہ نانا میں افضل ہو میں کس سے فخر موجودات کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ نے اس سے بڑا کوئی انسان پیدا نہیں کیا بچہ کہہ رہا ہے کہ نانا میں آپ سے افضل کہ حسین تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ نانا ہے جیسا نانا مجھے ملا ویسا نانا آپ کو بھی نہیں ملا یہ ایک ہی نور ہے کہیں کوئی بڑھ گیا کہیں کوئی بڑھ گیا اب میں کوئی جمعہ کہنا چاہ رہا ہوں اچھا تو اب ترتیب کیا ہے آگے آگے پیغمبر اکرم ہے حسین کو لیے ہوئے ان کے پیچے سیدہ آیت میں یہی تھا تاریخ مبائلہ میں بھی یہی ہے پہلے رسول حسین کو لیے ہوئے ان کے پیچے سیدہ سیدہ کے پیچے علی بلکل یہی ترتیب ہے ٹھیک ہے نا تو اب ذرا جملہ میرا سنو لیکن ذہن رہے مبائلہ کے میدان کی طرف آگے رسول ان کے پیچے سیدہ ان کے پیچے علی سمجھ میں آگیا بات سمجھ میں آگئی تو اب ذرا اس بی بی کے ایک فضیلت دیکھو اور اب مجھے اجازت دے دو میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں پیدل گئے ہی مبائلہ کے میدان میں ہونٹ پہ نہیں گئے پیدل جا رہا ہے نا تو قدم اٹھ رہا ہے تو میرے نبی نے قدم اٹھایا آگے رکھا پیچے جگہ خالی ہوئی بی بی نے قدم اٹھایا اس قدم پہ رکھا اب پیچے جگہ خالی ہوئی علی نے قدم اٹھایا اس نقشے قدم پہ رکھا تو فاطمہ زہرہ اس خاتون کا نام ہے جو خود نقشے قدم رسالت پہ چلتی ہے اور اے محمد جو خود اے 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 takeفیce اے اے اےalled رانداخروا تمام ہو گئی تمام ہو گئی ظاہر ہے کہ مجھے چار یا پانچ دقیقے لینے مسائب میں تو اب بات تو بی بی پر اب شروع ہوئی تھی کبھی پھر صحیح حاضر ہوا تو لیکن ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی سمجھ میں آیا مرتبہ اس بی بی کا کہ خود چلے نقش قدم رسالت پہ اور امامہ چلے اس کے نقش قدم پہ خدا کی قسم عورت کب باہر نکلے اور کب گھر میں بیٹھے یہ بی بی نے مویجن کیا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مباحلے کا نساب نامکمل رہ جاتا اگر بی بی میدان میں نہ آتی اور کربلا نامکمل رہ جاتی اگر زینب میدان میں نہ آتی لیکن نہیں لیکن تمہاری آوازیں بلند ہوگئیں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ اب اس بی بی کے سسرے میں دو جملے عرض کروں اور اجازت لے لیں پیغمبر اکرم کا انتقال ہوا اور اس بی بی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ٹھیک ہے نا اچھا پچاسی دن پچھتر دن پچانوے دن جو بھی روایت ہو اس وقت اس پر بات نہیں کرنا چاہتا بی بی اتنے دن مصیبتوں میں رہی پھر اپنے باپ کے پاس شنی نہیں یہی تو ہوا دو دھائی مہینے کے بعد بی بی اپنے باپ کے پاس چلی گئی اچھا مصیبتوں سے بچ گئی نا نجات مل گئی مصیبتوں سے تم تو یہی سمجھتے ہو نا لیکن اب میں کیا کروں کاش بی بی کو مرنے کے بعد سکون مل جاتا جب حسن اپنی علی کے جنازے سے تیر نکالے گئے ہیں اور جنازے کو دفن کرنے کے لیے لے گئے ہیں نا تو ایک بی بی کا ہاتھ قبر کے اندر سے نکلا کہ میرے بچے کا لاشہ دے دو سنوے بی بی مرنے کے بعد بھی مصیبتوں سے بچ نہ سکی سنو قافلہ مکہ سے نکل چکا ہے اور کربلہ نہیں پہنچا راستے میں رات کا وقت ہے جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو شہزادی زینب کا ناقہ حسین اپنی علی کے ذلجنہ کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا یہ تاریخ ہے تاریخ بھائی بہن دونوں ساتھ چلیں یہ ذلجنہ پہ ایک ناقے میں اور جہاں کہیں بھی حسین کسی سبب سے ناقے سے دور چلے جاتے بی بی پکار کے کہتی میرے بھائی کو میرے قریب لاؤ سنوے ہو آدھی رات کے قریب گرمیوں کے دن تھے آدھی رات کے قریب قافلہ رکا اس جنگل میں پڑاؤ کیا گیا خاص سے ہیا گیا اب بی بی اپنے خیمے میں گئی حسین اپنے خیمے میں گئے جب تک سوار تھے تو ناقہ اور دلجنہ دونوں ساتھ ساتھ تھے اب بی بی اپنے خیمے میں حسین اپنے خیمے میں جیسے ہی حسین اپنے خشمے میں گئے بی بی نے فرزہ چکا بھائی کو بلا رہا بھائی کو بلا رہا فرزا دوڑتی ہوئی آئی فرزاند رسول بہن نے یاد کیا ہے حسین کھابرائے ہوئے آئے کار بہن ابھی تو ساتھ تھے کہا بھائیا کیا بتاؤں جب سے اس خیمے میں بیٹھی ہوں خیمے کے پیچھے تھے کسی بی بی کے رونے کی حوال آرہ بہن کو صاف کر رہے ہو علی کی بیٹی کو فاطمہ زہرہ کی بیٹی کو تم پہ اعتبار نہیں آئے وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا کیسے یقین دلا ہے بی بی کو کیسے یقین دلا ہے کہ ہم آپ کے بھائی پہ جان قربان کر دیں گے تو تیع یہ ہوا کہ جس کے بعد نیزے ہیں وہ نیزے کو جان رکھ لے جس کے بعد تلواریں ہیں وہ تلواروں کو گلے پہ رکھ لے سب نے تلواریں اپنے گلے پہ رکھی نیزے اپنے حلق پہ رکھے اور آئے اور شہزادی زینب کے خیمے کو گھیر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے کہ بی بی اگر آپ کو ہماری وفا پہ اعتبار نہ ہو تو آپ حکم دے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کٹ لیں پوری رات آشور کی جملہ سننا آشور کی پوری رات حسین کے ساتھی زینب کے خیمے کو گھیرے رہے میں ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں ساتھیوں خیال رکھنا کہ شام غریبہ میں یہ خیمہ جل نہ جائے بس دو جملے دو جملے میں طویل مسائب نہیں پڑھا کرتا لیکن واقعے کو اب مکمل کر رہا ہوں اب واقعے کو مکمل کر رہا ہوں اجازت دی ساتھیوں کو اجازت دی جملہ پڑھا کرتا